اب ایک دوسری خبر کیا ہم لوگ اور بڑھتے ہیں وہ یہ پولٹیکل خبر ہے شیوراز سنگھ چوہان جب سے آپ نے دیکھا چناب کے نتیجے آئیں لگاتار لوگوں کے بیٹ جا رہے ہیں جنتا کے بیچ جا رہے ہیں اور اب جب وہاں پر نئے مکہ منتری نے کامس کا سمحال بھی لیا اس کے بعد بھی شیوراز سنگھ چوہان کے بیچ کا یوں اپنی بہنوں کے بیچ میں جانا جنتا کے بیچ میں جانا جاری ہے ویڈی شاہ جہاں سے وہ چناب جیت کر آتے ہیں لڑتے ہیں جیتتے ہیں اس بار بھی وہیں سے جیتے ہیں ویڈی شاہ گئے ہوئے تھے شیوراز سنگھ چوہان اور ایک بار پھر جنتا کے بیچ میں محلاؤں کے بیچ میں وہ گھر گئے وہاں شیوراز سنگھ چوہان واپس آؤ شیوراز سنگھ چوہان تم راج کرو اس قسم کے نارے مہاں پر لگنے لگے اور ایسے موقع پر اکثر دیکھتے ہیں محلائیں بڑی بھابک بھی ہو جاتی ہیں شیوراز سنگھ چوہان کو اپنی بیچ میں پادھر اور شیوراز سنگھ چوہان بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں تو کچھ بیسی تصویریں دیکھئے یہ ویڈی شاہ سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے شیوراز سنگھ چوہان نے کیا کہا اپنے بہنوں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ آپ کو ہم دکھائیں گے پہلے ذرا سا تھوڑا سا آپ دیکھئے وہاں پر جب شیوراز پہنچی تو کیا ہوگا یہ میں تہہ نہیں کرنگا میری پارٹی جو ہمارا مسن ہے دیش کی سیوہ کا اور جنتہ بھی کلیان کا میری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی دائتھ دے گی وہ کام کرنے بھائی سب لادلی بہنہ چلے گی یا بند ہو جائے گی لادلی بہنہ جنتی یہ جنائے جنہیں بہنوں کی بند ہو جنائے بشتور پر وہ چلے گی پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نیتراتوں میں دیش نرنتر آگے بڑھ رہا ہے اور مدھپنیس کو بھی ان کا مارک ترسن اور آشیباد صدیب ملتا رہا ہے آگے بھی کیندر سرکار اور راجس سرکار یہ دبل اینجن کی سرکار بہتر ڈھنگ سے مدھپنیس کی بھی اور ویدیسہ کی بھی جنتہ کی سیوہ کرے گی میں جنتہ کا بہت بہت آبھاری ہوں شیورا سنگھ چوہان کی سٹریٹیجی آپ کو کیا لگتی ہے دیکھیں وہ اپنے لئے کوئی بڑی ذمہ داری چاہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں بھلے وہ یہ کہتے ہوں کہ میں دلی نہیں جاؤں گا اپنے لئے کچھ مانگوں گا نہیں مانگنے سے اچھا ہے مرنا بہتر ہے لیکن ان کی راجنیتی تو بہت باقی ہے کیا لگتی ہے آپ کو ان کی آگے کی رڑنیتی دیکھیں مجھے لگ رہا ہے شیورا سنگھ چوہان چنو پرینام آنے کے بعد سے لگاتار شیطکندر سکری ہے لگاتار لڑی اپنی بہنوں سے مل رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں جنتہ کے بھی جارہے وہ چندوڑا گئے تھے پھر وہ گولر چمبل سمباگ میں گئے تھے اب بھی ویدیشاک میں گھوم رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان کینے نتیت کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی آپ نے مجھے مکشمتری نہیں بنایا ہوگا لیکن جو پردیش میں جنادیش ملا ہے بھارچانتہ پارٹی کو پرشند اس میں میرے لادلی بہنہ یوجنا کا میرے اٹھرہ سال کے کارکا کا میرے مکشمتری کارکار کا یوگدان رہا ہے اور پارٹی اسے نظرانداز نہ کرے موڈی سروچے نیتا ہے لیکن مدد پردیش کا بھی میں بڑا نیتا ہوں وہ پارٹی کو سندیش دینا چاہتے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جب سرکار کا گٹھن ہو گیا مکشمتری کا شپت گرن ہو گیا ہے کہ کیبینٹ کا گٹھن مجھے لگ رہا ہے منتری بندل کا دو تین دن کے اندھر ہو جائے گا شیورا سنگھ چوہان کو لے کر کہنے نتوید بھی اس بات کو مان رہا ہوگا کہ شیورا سنگھ چوہان کو کھالی ویدھائک چھوڑ کر کیسے مدد پردیش میں رکھا جا سکتا ہے یا تو انہیں کہا جائے گا کہ مدد پردیش کے اندر آپ لگاتا پرچار ابیان کنٹینی رکھو سنگھڑن کی آپ دیکھئے اور دوزار چوڑیس کے لیے انتیس کے انتیس سیٹے جتنے کا سنشت کیجئے لیکن جب ویدان سبھا چناؤں میں پدھان منتی نرین مودی نے ویدان سبھا کی کمان شیورا سنگھ چوہان کو نہیں دی تو یہ کیسے سمبھو ہے کہ دوزار چوڑیس کی مدد پردیش کی کمان شیورا سنگھ چوہان کو دی جائے گی مجھے لگ رہا ہے دوزار چوڑیس کا مدد پردیش کا چناؤں پرشار ابھیان بھی پدھان منتی نرین مودی کے نام پر ہوگا لیکن شیورا جی سندیش جنا چاہتے ہیں کہ ان کو لے کر پارٹی کو نرنے لے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لگا سندیش جنے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے لیے بھی ایک مشکل ہوگا کہ ان کو کیسے پردیش میں کھالی رکھا جائے مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے ان کو دلی بلائے جاتا ہے شیورا جی انکار کریں گے سہرش جائیں گے شیورا جی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے پردیش میں وہ ادیش بن نہیں سکتے او بی سی آلڈی بکھی منتری بن گیا ہے او بی سی آ پردیش ادیش بن نہیں سکتا میں دلی نہیں جاؤں گا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں دلی وہ جرور جائیں گے مجھے لگ رہا پارٹی انہیں ویدیشاہ سے یا بوپا سے لوکسباد چناؤ لڑوائے گی ہوتا ہے کہ شیورا جی چوان مجھے لکسباد چناؤ لڑیں گے اور دلی جائیں گے دلی جانے کے بعد کیا وہ سنگٹن کے اندر دیکشی بھومی کا ملتی ہے یا موڈی کی کیبینٹ میں وہ دو جار چویس کے بعد شامل ہوتے ہیں یا پارٹی انہیں سنگٹن یا سرکار میں کیا حصہ دے گی یا پارٹی تائے کرے گی لیکن یہ تا ہے کہ مجھے سنگٹن کے بھومی کا لگ بگ اب ختم ہو گئی ہے دیکھیں جہاں تک سوال ہے کہ اس جیت میں شیورا سنگھ چوان اپنا حصہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی شرے چاہتے ہیں تو وہ تو پارٹی ان کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل سپچت ہے یہ جیت تریندر موڈی کی جیت ہے یہی بار ہر کوئی کہہ رہا ہے جہاں تک لادلی بہنہ کا سوال ہے کیونکہ وہ بار بار بہنوں کے بیچ پہ ہی جاتے ہیں اور بہنیں ہی بابوک ہو رہی ہیں تو اب تو یہ لادلی بہنہ کا کیا ہوگا اس پر بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کیونکہ شیورا سنگھ چوان جب پرچار کرتے تھے یہ یوجنا شروع ہوئی تھی ایک ہزار روپے سے انہوں نے بڑھا کر اس کو بارہ سو پچاس کر دیا اور پھر کہا میں اس کو تین ہزار روپے تک لے کر کے جاؤں گا تو آج کانگریس والے بھی بی جے پی والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تین ہزار روپے بہنوں کو دو گے کی نہیں دو گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی گلے کی پھانس بننے جاری بھاج پک اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اب آنے والا سمجھ بتائے گا کہ مکھیا منتری جو نئے مکھیا منتری بنے وہ کس دشاں میں جاتے ہیں پدہ منتری موڈی سے کہہ دے فیلحال تو وہ بلڈوزر چلانے میں اس یہ ان کے پہلے کارے جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں مہت شکریہ سمیر جی آپ کا